اس وڈیو میں ہم ایتھکس ان ریسرچ کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ ریسرچ ایتھکس کیا ہوتی ہیں ایتھکس ان ریسرچ کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک پرنسپل کو ون بے ون ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے ایتھکس ان ریسرچ یہاں پہ ورڈ ریسرچ کا مطلب ہے کرییشن آف نیو نالیج اور انہانسمنٹ ان دا پریویس نالیج اور ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں اور جو انڈیویجن اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اسے ان کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے فار ایزیمپل سپورٹس کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی پلیئر کے ساتھ انجسٹس نہ ہوں کسی بھی پلیئر کے ساتھ ڈسکرمینیشن نہ ہوں مارکیٹنگ کے اپنے Code of Conduct ہوتے ہیں بزنس کے اپنے Code of Conduct ہوتے ہیں اسی طرح Research کے بھی اپنے Code of Conduct ہوتے ہیں جسے Research Ethics کا نام لیتے ہیں اور Research Ethics کا مطلب ہی ہے کہ یہ وہ Code of Conduct ہے جسے کسی بھی Researcher کو FOLLOW کرنا ہوتا ہے جب وہ Research کر رہا ہوتا ہے تو اس میں Researcher کے Do's and Don'ts ہوتے ہیں کہ ایک Researcher کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اس میں Researcher کے لیے Right and Wrong کا بھی Concept ہوتا ہے کہ ریسرچر کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے تو ایتھیکس انہی ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں جسے کسی بھی ریسرچر کو فالو کرنا ہوتا ہے جب وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے ریسرچ کو ایتھیکل بنانے کا اوبچیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ سے میکسیمم بینیفٹس ملیں ایتھیکس انہی ریسرچ کے تین پرنسپلز ہوتے ہیں فرسٹ وانیز پرنسپل آف بینیفیشنز ہم ان پرنسپلز کو one by one ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں فرسٹ وانیز پرنسپل آف بینیفیشنز پرنسپل آف بینیفیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ سے میکسیمم بینیفٹس ہونے چاہیے نقصانات کم سے کم ہونے چاہیے سائیڈ ایفیکٹس ریسرچ کے کم سے کم ہونے چاہیے حارم کم سے کم ہونے چاہیے اور بینیفٹس میکسیمم ہونے چاہیے پرنسپل آف بینیفیشنز کے دو کامپوننٹس ہوتے ہیں فرس ونیز نون میلیفیشنز نون میلیفیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ سے منیمم حارم ہونا چاہیے کہ ریسرچ کے نقصانات منیمم ہونے چاہیے یا بالکل زیرو ہونے چاہیے یا ریسرچ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہونے چاہیے یا اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو بھی ان کو منیمم ہونا چاہیے اور ریسرچ کے بینیفیٹس کو میکسیمم ہونا چاہیے ریسرچ کے ساتھ ڈیفرنٹ حرمز اسوسیائیٹڈ ہوتے ہیں فار ایسیمپل فیزیکل حرم ہے سائیکلوجیکل حرم ہے اس کے اندر ایگزائنٹی ہے سٹریس ہے ڈپریشن ہے فائنانشل حرم ہے کہ جو بھی پارٹسمنٹس ریسرچ میں انوالف ہیں ان کی سیلری کے اوپر کوئی نیگیٹیو ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے ان کے ویجز کے اوپر کوئی نیگیٹیو ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے اور سوشل حرم ہے تو نون میلیفیشنز کا مطلبی ہے کہ ریسرچ کے بینیفیٹس میکسیمم ہونے چاہیے حرم منیمم ہونا چاہیے یا بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کا سیکنڈ کامپننٹ ہوتا ہے رائٹ آف پروٹیکشن فروم ایکسپلائٹیشن ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ریسرچے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے یا جو انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے پارٹسپینٹ سے اس کا میس یوز نہیں ہونا چاہیے جس پرپس کے لیے وہ انفرمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اس انفرمیشن کو اسی پرپس کے لیے یوز کیا جانا چاہیے ایک ریسرچر نے ڈیفرنٹ پارٹسپینٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا انفرمیشن کلیکٹ کی ریسرچ کے لیے تو اس انفرمیشن کو صرف اور صرف ریسرچ کے لیے ہی یوز کیا جانا چاہیے اس انفرمیشن کا misuse نہ ہونے پائے اسے کہتے ہیں اس کا سیکنڈ پرنسپل ہے اس کے بھی دو کامپننٹس ہوتے ہیں سیلف ڈیٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تب ہی ان کو ریسرچ کے اندر لیا جانا چاہیے اگر وہ ریسرچ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تب ان کو فورس فولی ریسرچ کے اندر انوالف نہیں کرنا چاہیے اسے کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اور سیلف ڈیٹرمنیشن کا یہ بھی مطلب ہے کہ ریسرچ کی کسی بھی سٹیج کے اندر پارٹیسپینٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ سے ایکزٹ کر جائے اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہوتا ہے رائٹ ٹو فول ڈسکلوئیر رائٹ ٹو فول ڈسکلوئیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کی ساری کی ساری انفرمیشن شیئر کرے پارٹیسپینٹ کے ساتھ کہ ریسرچ کیوں کی جا رہی ہے ریسرچ کا پرپس کیا ہے اس کے اوبییکٹیوز کیا ہیں اس سے بینیفٹس کیا ہوں گے ریسرچ میں کون کون سے رسک انوالف ہیں پارٹیسپینٹ کی کیا رسپونسیبیلٹی ہے اور ریسرچر کی کیا رسپونسیبیلٹی ہے تو رائٹ ٹو فول ڈسکلوئیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریسرچ کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ پارٹیسپینٹ کو کنوے کرنی چاہیے ریسرچر کو اس کا تھرڈ پرنسپل ہوتا ہے پرنسپل آف جسٹس اس کے بھی دو کامپوننٹ ہوتے ہیں رائٹ ٹو فیر ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے سیکس کی بیس پہ کلر کی بیس پہ یا ان کی فائنانشل ہیلت کی بیس پہ ریسرچ کے ہر پارٹیسپینٹ کو ایکولی ڈیل کیا جانا چاہیے اور رسرچر کو بھی ایمپارشل ہونا چاہیے اس کا نیکسٹ کامپوننٹ ہوتا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی رائٹ ٹو پرائیویسی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انفرمیشن ریسرچر کو پروائیڈ کی جاتی ہے ایک پارٹیسپینٹ جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے ریسرچر کو اس انفرمیشن کو کانفیڈینچل رہنا چاہیے اس انفرمیشن کو کسی بھی اور پرپس کے لیے نہیں یوز کیا جانا چاہیے اور پارٹیسپینٹ کے کونسنٹ کے بغیر اس انفرمیشن کو کسی اور کے ساتھ نہیں شیئر کیا جانا چاہیے اس میں پارٹیسپینٹس کی پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے ان کی فائننشل انفرمیشن ہوتی ہے تو رائٹ ٹو پرائیویسی کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیسپینٹس کی انفرمیشن کو پارٹیسپینٹس کی مرضی کے بغیر کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا جانا چاہیے ایسے انفرمیشن کو کانفیڈینشل رکھنا چاہیے تو یہ ایتکس انہیں ریسرچ کے کچھ پرنسپلز تھے I hope you understand my point